اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی کی وائطرات وحبیدادی کلی معلومی لکا استغفراللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الہیل قیوم وطوب اللہ یا حیو یا قیوم اسلام علیکم بیرے دوستو کیا آج جالے آپ سب لوں گا ٹھیک کیا آج ہم مختلف اشیوز کے پر بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کروں گا ننی نشوہ جو غلط انجیکشن لگنے سے موت کی بین چڑ گئی کراچی کے اندر ایک ہاسپیٹل کے اندر ظلم ہوا ہے اس پر ایک خاندان کے ساتھ چھوٹی سی موسوم بچی کے ساتھ ایسے پتہ نہیں ہزاروں بچے روزانہ ان ڈاکٹروں کے غلط انجیکشنوں سے ایکسپیری میڈیسن سے روزانہ موت کے بین چاہ رہے ہیں ہماری کسی بھی حکومت کو کسی قسم کبھی نہ کوئی درد ہے نہ کوئی حساس ہے خاص طور پرسند گورنمنٹ جو ذرا بھی احساس نہیں ہے تو میں ریکوشٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے پوری پاکستان کی سیوکس سیٹی سے کہ ضرور اس کے پر بات کریں ہم سب کے بچے ہیں میرا تو دل خون کے آنسور ہو رہا ہے میں نے دیکھا تو میں اس ویڈیو کو بقیادہ دیکھ نہیں سکتا تھا میں یہ خبر نہیں سن سکتا تھا کیونکہ میری اپنی بھی تین بیٹی ہیں تو میں تو یہ برداشن کرتا تھا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو پہرے دوستو اس کو شیئر کریں تاکہ سپریم کورڈ اس کے ایسیوز کو اوپر نوٹس لے اور جو بھی اس کے اندر ملزم ہیں وہ کیفرے کردار تک پنچائے جائیں دوسری بات جو میں نے کرنی تھی وہ اس حکومت کی جو کرنٹ پولیسیز ہیں جو ری شفل اور کیبنٹ ہیں میں حیران ہوں عمران خان صاحب کی وزڈم کے اوپر اور عمران خان صاحب کی سیلیکشن کی چوئیس کے اوپر کہ انہوں نے فردوس آشک وان گندر ایسی کیا چیز دیکھی ہے جو انہوں نے اس کو فواج چودری کو پر پریفرنس دی ہے فواج اری is doing a better job فردوس آشک وان is a complicated character she could never handle the information ministry it's better it should given to فیصل جوید who is a key prominent figure of PTI either فرخ حبیب he's also a key prominent figure of PTI تو یہ حضم نیوری خان صاحب دریکٹر آپ سے مخاطب ہوں فردوس آشک وان کے منسٹری آزم سواتی صاحب کے پاس اسی کیا گیدر سنگی ہے کہ وہ دوارہ آگئے ہیں منسٹر بن گئے ہیں پارلیمنٹ یہ فیرز کے منسٹر بن گئے ہیں تو یہ پور چوائی صاحب کی جس کے اوپر ہم انگلی اٹھائیں گے اور دوسری خان صاحب آپ گئے ہیں ایران کے اندر ایران کے اندر جا کر آپ نے بات کیا جی کہ پاکستان کے اندر سے پرکریٹرز آ کر ایران کے اندر دشتگردی کارویجیں کرتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جندللہ اس میں ملویس ہے کام کرتی ہے مگر ایک پرائیم میسٹر کو وہاں جا کر یہ چیز تسلیم نہیں کرنی چاہیے دی جی آئی صحیح ان سے بات کرے آپ کا آرمی چیف ان سے بات کرے وہ تو سلیم کرے ہیں بے شک مگر پرائیم میسٹر کو جا کر ایک اوپن فورم کے اوپر جا کر ایک پریس کانفرز کے اندر جا کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ نے ایک کیس بنا دیا جیسے پہلے مہترم نواشی صاحب نے کیس بنا دیا تھا اب آپ نے کیس بنا دیا ہے پتہ نہیں کہاں کانسوٹ کیس بھول کے لوگ بن جاتے ہیں آکے تو خان صاحب ہم نون لی کے ووٹر نہیں ہیں اور نا ہی پیبل والدی کے ووٹر ہیں جو آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے ہم آپ کی ہر غلط کام کے اوپر انگلی اٹھائیں گے ہم آپ کو کسی بھی غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو برائیم میر بانی اس کو ڈیوزٹ کریں دوسری بات جو آپ نے کل کھایا ہے بلاول بھٹو صاحب کو مہترمہ یا صاحبہ تو آپ ایک بڑے لیڈر ہیں آپ کی ایک بڑی سوچ جانی چاہیے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیٹی ایسوز کرنے نہیں آنا چاہیے یہ ڈلٹی پولٹکس نہیں کرنے چاہیے آپ کو دیکھیں جو بھی ہے بلاول ہم سب کو بتایا ایک پچی لیڈر ہیں اس کا کوئی سٹرگل نہیں ہے اس کی کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے وہ ایک دھوکے دیسے لیڈر بنے ہم سب کو بتایا تو برائیم میرے بانی آپ کیوں پیچڑ کے اندر پتھر پھینکے چھینٹے آپ اپنے اوپر گروہ رہے ہیں آپ فوکس کریں ملک کے انتظامی جو پرابلم ہیں کو پر فوکس کریں اور جو دوسرے انفرسٹرکچر پرابلمن کو فوکس کریں آپ یہ چیزیں آپ کی فوکس کرنے والی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جلسے میں جا کریں محترمہ بلاول صاحبہ یہ زیب دیتی ہے آپ کو تو یہ بات تو حکومت کے اوپر ہوگی تھی اب ذرا بات بلاول صاحب پہ کر لیں بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جی دو پاکستان نہیں چل سکتے بلاول صاحب بلکل دو پاکستان نہیں چل سکتے جہاں آپ کے بابا جان اس ملک کے گریب لوگوں کی دولت لوٹیں ان کی رگوں سے خون چھوڑ لیں اور جہاں آپ مل کر تھر کے بچے جو ہیں حسوم بچے تھر کے بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں ننی نشوہ مر گئی ہے آپ نے اسمبلی کے اندر جا گے کوئی ایسے ایشو کے اوپر تقریر نہیں گئی آپ نے رسطت عمر کو پر فیر کھول دیا ہے پی ٹی اے بھی فیر کھول دیا اور بھائی کون سا لیڈر ہو آپ ہم آپ کو لیڈر نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے آپ کے بابا جان اس ملک کے سب سے بڑے لوٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو بے دردی سے کبھی بھی آپ کے لی یہ ہمدردی پیدا نہیں ہوگی یہ دو پاکستان نہیں چل سکتے تھر کے بچوں کو انصاف دینا ہوگا جو جالی بوٹی مافیا چاہ رہی ہے سندھ کے اندر ایسا پاکستان کبھی بھی نہیں چل سکتا ہم کو ذرداری سے پاک پاکستان چاہیے تو امید کرتا ہوں بلاول آپ کو سمجھ آگی ہوگی کتنا ہے کافی ہے زیادہ نہیں مولد نہیں یا ہیو یا کہیو